مرکس پرچت سوسمچار مرکس پرچت سوسمچار پر ان کسانوں نے آپس میں کہا یہی تو وارث ہے آؤ ہم اسے مار ڈالیں تب مراث ہماری ہو جائے گی اور انہوں نے اسے پکڑ کر مار ڈالا اور داک کی باری کے باہر پھینک دیا اس لئے داک کی باری کا سوامی کیا کرے گا وہ آ کر ان کسانوں کو ناش کرے گا اور داک کی باری اوروں کو دے دے گا کیا تم نے پویتر شاستر میں یہ وچن نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو راج مستریوں نے نکمہ ٹھہرایا تھا وہی کونے کا سیرہ ہو گیا یہ پربو کی اور سے ہوا اور ہماری درشتی میں ادبھت ہے تب انہوں نے اسے پکڑنا چاہا کیونکہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے ہمارے ویرود میں یہ درشتانت کہا ہے پر وہے لوگوں سے ڈرے اور اسے چھوڑ کر چلے گئے تب انہوں نے اسے باتوں میں فسانے کے لیے کئی ایک فریسیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے آ کر اس سے کہا ہے گروہ ہم جانتے ہیں کہ تُو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تُو منوشیوں کا موہ دیکھ کر باتیں نہیں کرتا پرنتو پرمیشور کا مارگ سچائی سے بتاتا ہے تو کیا کیسر کو کر دینا اچت ہے کی نہیں ہم دیں یا نہ دیں اس نے ان کا کپٹ جان کر ان سے کہا مجھے کیوں پرکتے ہو ایک دینار میرے پاس لاؤ کی میں دیکھوں وہے لے آئے اور اس نے ان سے کہا یہ ہے مورتی اور نام کس کا ہے انہوں نے کہا کیسر کا ہیشو نے ان سے کہا جو کیسر کا ہے وہے کیسر کو اور جو پرمیشور کا ہے پرمیشور کو دو تب وہے اس پر بہت اچمبہ کرنے لگے پھر صدوکیوں نے بھی جو کہتے ہیں کہ مرے ہوو کاجی اٹھنا ہے ہی نہیں اس کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ ہے گروہ موسا نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ یدی کسی کا بھائی بینہ سنتان مر جائے اور اس کی پتنی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی پتنی کو بیہ لے اور اپنے بھائی کے لیے ونش اتپن کرے سات بھائی تھے پہلا بھائی بیہ کر کے بینہ سنتان مر گیا تب دوسرے بھائی نے اس تری کو بیہ لیا اور بینہ سنتان مر گیا اور ویسے ہی تیسرے نے بھی اور ساتوں سے سنتان نہ ہوئی سب کے پیچھے ویہ ستری بھی مر گئی سو جی اٹھنے پر ویہ ان میں سے کس کی پتنی ہوگی کیونکہ ویہ ساتوں کی پتنی ہو چکی تھی عیشو نے ان سے کہا کیا تم اس کارن سے بھول میں نہیں پڑے ہو کی تم نہ تو پویتر شاستر ہی کو جانتے ہو اور نہ پرمیشور کی سامرت کو کیونکہ جب وہ مرے ہوئے میں سے جی اٹھنگے تو ان میں بیہ شادی نہ ہوگی پر سورگ میں دوتوں کی نائی ہوں گے مرے ہوئے کے جی اٹھنے کے وشعے میں کیا تم نے موسیٰ کی پستک میں جھاڑی کی کتھا میں نہیں پڑھا کی پرمیشور نے اس سے کہا میں ابراہیم کا پرمیشور اور اسحق کا پرمیشور اور یاکوب کا پرمیشور ہوں پرمیشور مرے ہوئے کا نہیں پر جیوتوں کا پرمیشور ہے سو تم بڑی بھول میں پڑے ہو اور شاستریوں میں سے ایک نے آ کر انہیں بیباد کرتے سنا اور یہ جان کر کہ اس نے انہیں اچھی ریتی سے اتر دیا اس سے پوچھا سب سے مکھے آگیا کون سی ہے یشو نے اسے اتر دیا سب آگیاوں میں سے یہ مکھے ہے ہے اسرائیل سن پربو ہمارا پرمیشور ایک ہی پربو ہے اور تو پربو اپنے پرمیشور سے اپنے سارے من سے اور اپنے سارے پران سے اور اپنی ساری بدھی سے اور اپنی ساری شکتی سے پریم رکھنا اور دوسری یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھنا اس سے بڑی اور کوئی آگیا نہیں شاستری نے اس سے کہا ہے گروہ بہت ٹھیک تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اسے چھوڑ اور کوئی نہیں اور اس سے سارے من اور ساری بدھی اور سارے پران اور ساری شکتی کے ساتھ پریم رکھنا اور پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھنا سارے ہوموں اور بلیدانوں سے بڑھ کر ہے جب ایشو نے دیکھا کہ اس نے سمجھ سے اتر دیا تو اس سے کہا تو پرمیشور کے راج سے دور نہیں اور کسی کو پھر اس سے کچھ پوچھنے کا ساحس نہ ہوا پھر ایشو نے مندر میں اپدیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ شاستری کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح دعوت کا پتر ہے دعوت نے آپ ہی پویتر آتما میں ہو کر کہا ہے کہ پربو نے میرے پربو سے کہا میرے دہینے بیٹ جب تک کہ میں تیرے بیریوں کو تیرے پاؤں کی پیڑھی نہ کر دوں دعوت تو آپ ہی اسے پربو کہتا ہے پھر وہ اس کا پتر کہاں سے ٹھہرا اور بھیڑ کے لوگ اس کی آنند سے سنتے تھے اس نے اپنے اپدیش میں ان سے کہا شاستریوں سے چوکس رہو جو لمبے وستر پہنے ہوئے فرنا اور باجاروں میں نمسکار اور آراد نالائوں میں مکھے مکھے آسن اور جیوناروں میں مکھے مکھے ستھان بھی چاہتے ہیں وہے ودھواؤں کے گھروں کو کھا جاتے ہیں اور دکھانے کے لیے بڑی دیر تک پرارتنا کرتے رہتے ہیں یہ ادھک دند پائیں گے اور وہے مندر کے بھندار کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ مندر کے بھندار میں کس پرکار پیسے ڈالتے ہیں اور بہت دھنوانوں نے بہت کچھ ڈالا اتنے میں ایک کنگال ودھواؤں نے آ کر دو دمنیاں جو ایک ادھیلے کے برابر ہوتی ہیں ڈالی تب اس نے اپنے چیلوں کو پاس بلا کر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مندر کے بھندار میں ڈالنے والوں میں سے اس کنگال ودھواؤں نے سب سے بڑھ کر ڈالا ہے کیونکہ سب نے اپنے دھن کی بڑھتی میں سے ڈالا ہے پرانتو اس نے اپنی گھٹی میں سے جو کچھ اس کا تھا ارثات اپنے ساری جیو کا ڈال دی ہے